اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہمی سے ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے پروپرٹی جائدہ سے نماز آئے ان کے پاس ملگیاں بھی ہوتی ہیں جن کو قرائے پر دیتے ہیں تو قرائے پر جو ملگیاں دیتے ہیں بساوقات ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں ایسے کاروبار کرنے والوں کو جبکہ جانتے ہیں کہ اس میں وہ غلط کاروبار کرتا ہے مثال کے طور پر شراب کے دکان وہ ڈال لیا یا مثال کے طور پر جو ہے گھٹکا بیڑی سگریٹ ناشا اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی دکان ڈال لیا یا اسی طریقے سے فلموں کی گانوں کی کسٹوں کی دکان ہو گئی یا وغیرہ وغیرہ ایسی ہی چیزیں کی جو شریعت میں منع ہیں اسلام میں ناجائز ہیں غلط ہیں وہ کاروبار کرنے کے لیے آپ نے ملگی دے دی غلط کیا آپ نے نہیں دینا چاہیے غیر شرعی کام کرنے کے لیے اپنی ملگی کرائے پر دینا یہ غلط بات ہے جو چیز اسلام کی نظر میں غلط ہے اس میں کسی بھی طرح سے مدد کرنا بھی غلط ہے میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں سناتا ہوں آپ لوگوں کو ایک آیت قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر دو ہے اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ اور زیادتی کی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو غلط کاموں کے لیے غلط چیزوں کے لیے اپنے روم جو ہے قرائے پر دینا اپنی گاڑی کسی کو دینا کہ بھائی جاؤ فلم دیکھ کر کے آؤ وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ایسی شئے جبکہ ہم جانتے ہوں کہ یہ غلط طور پر استعمال کرے گا اس کو نہیں دے سکتے جزاک اللہ و خیر جزاک اللہ و خیر